موسیقی موسیقی ٹیم انڈیا کے اسکوائٹ کے جمعی رات کی شام ممبئی روانہ ہونے کا امکان ہے ٹیم بعد میں ایک کھلی بس روڈ شو میں حصہ لے گی جس کے بعد ممبئی کے وان کھڑا اسٹیڈیوم میں ایک اعزازی تخریب ہوگی جیسا کہ دوسری ٹیم میں ٹائٹل جیتنے کے بعد کرتی ہے روحید کی خیادتوالی ٹیم ممبئی میں میرین ڈرائیو اور مشہور وان کھڑے اسٹیڈیوم میں شام پانچ بیس سے جشن منانے کے لیے ایک اوپن ٹاپ بس کی سواری کریں گے ٹیم انڈیا دہلی میں آج وزرعظم نیندر موڈی سے ملاقات کریں گے حال ہی میں اٹھارویں لوگ سبا کے لیے منتقی ہوئے کچھ ممبر آنے پارلیمنٹ کے جانب سے حلف لینے کے دوران جے فلسطین جے ہندو راشتر جیسے نعرے لگانے کے تنازے کے بعد حلف برداری کے عمل سے متعلق ایک اہم ترمیم پیش کی گئی ہے لوگ سبا کے سپیکر روم برلہ نے ایوان کے کامکاس سے متعلق کچھ معاملات کو منظم کرنے کے لیے ہدایت ایک میں سپیکر کو ہدایت میں ایک نیا حصہ شامل کیا ہے جو پہلے خواہیت کا حصہ نہیں تھا سپیکر نے رول 345 میں ترمیم کر دی ہے جس کے مطابق اب کوئی بھی رکن پارلیمنٹ حلف کے محصودے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے گا کوئی دوسرا کوئی تفسرہ یا نعرہ نہیں لگا سکے گا اگر کوئی رکن حلف کے فارمیٹ سے مختلف ایک لفظ بھی بولتا ہے تو لوگ سبا کے سپیکر اس کے خلاف کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھیں گے لوگ سبا میں طریقہ کار اور کاروبار کے خواہیت کے خواہیت کے خواہیتہ 345 کے مطابق سپیکر نے ہدایت میں ترمیم کی ہے نئے خواہیتے کے مطابق پارلیمنٹ کے عراقین ہندوستان کے آئین کے تیسرے شیڈول میں بیان کردہ حلف کی شکل کے مطابق حلف لیں گے اور اس پر دستقت کریں گے اس کے علاوہ وہ حلف اٹھاتے وقت کوئی الفاظ یا اظہار یا اپنی طرف سے کوئی تفسرہ نہیں کریں گے وزیراعظم نیندر مدینے بلاقین منیپور تشدد کے معاملے پر سال بھر کے بعد لبکشائی تو کی لیکن اس مرتبہ بھی وہ اپوزیشن کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے جو مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم تشدد زدہ ریاست کا دورہ کریں راج سباہ میں صدر کے خطاب پر تحریک شکریہ کا جواب دیتے ہوئے اپنی تخریر میں وزیراعظم نیندر مدینے منیپور پر گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہاں حالات کو معامل پر لانے کے لیے مسلسل کام جاری ہے لیکن وہاں آگ میں گھیڈ ڈالنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا موڈی نے یاد دلایا کہ منیپور پر گوشتہ لوگ سباہ کے اجلاس میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور اس وقت بھی میں نے وہاں کے تشدد پر افسوس ظاہر کیا تھا اور اس مرتبہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت وہاں حالات کو معامل پر لانے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے لیکن اس پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم نے بتایا کہ تشدد کے معاملات میں گیارہ ہزار سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور پانچ سو سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہاں تشدد کے واقعات کم ہو رہے ہیں امن پر ایوام کا اعتماد بڑھ آئے منیپور کے بیشتر حصوں میں اسکول کھل رہے ہیں وہاں کے نوت فیصد علاقوں میں صورتحال نارمل ہے دن پہلے جیل سے ریا ہوئے ہمن سورین ایک بار پھر وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں جھارکن کے حکمانہ اتحاد کے عراقی نے اسمبلی اور سرکردار لیڈروں کے اجلاس کے دوران اس معاملے پر اتفاق راہ خائم ہو گیا ہے جس کے بعد موجودہ وزیراعظم چمپائی سورین نے اہدے سے استفاق دے دیا اور اب ہمن سورین ان کی جگہ حلف لیں گے تاہم ابھی تک حلف برداری کا بازابتہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا وزیراعظم چمپائی سورین نے اسے قبل استفاق دینے میں حالانکہ تھوڑے ٹال مٹول کا اظہار کیا لیکن ہمن سورین نے انہیں رازی کر لیا گورنر سے مل کر استفاق سونپنے کے بعد چمپائی سورین نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کرسی چھوڑی ہے تاکہ جے ایم کا مستقبل مزید بہتر ہو اور ہم اپنے تمام وعدے پورے کر سکیں سپریم کورٹ نے یو اے پی ایکٹ کے تحت درد ایک معاملے کی سماعت میں چار سال کی تاخیر ہونے پر این آئی اے کی سخت سرزنش کی ہے جاوید غلام نبی شیخ بنام ریاست مہاراشتہ کیس میں چار سال سے جیل میں بند ہے یہ ملزم کو زمانت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ٹرائل میں تاخیر کرنے پر این آئی اے کو انصاف کا مزاق نہ وڑانے کی ہدایت دی جسٹیس پاردی والا اور جسٹیس بھویان کی بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ جرم کی سنگینی سے خطعی نظر ملزم کو ملک کی آئین کے آرٹیکل اکیس کے تحت تیز رفتار ٹرائل کا حق حاصل ہے کورٹ نے کہا کہ آپ این آئی اے ہیں برا کرم انصاف کا مزاق نہ وڑائیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو لیکن مقدمہ شروع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وہ پچھلے چار سال سے جیل میں ہے لیکن ابھی تک اس پر الزامات تک آئید نہیں کیے گئے حیرت کی بات ہے سدر جمد الماہین مولانا عرشد مدنی نے لوگ سبا میں قائد حضب اختلاف راہل گاندی کی تقریر پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں نفرت اور تشدد کے حوالے سے ان کے قیالات کی زبردست آئیب کی انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ راہل گاندی کی تقریر کے دیگر نکات پر کچھ نہیں کہنا چاہتے تاہم اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب تشدد اور نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا مذہب انسانیت رواداری محبت اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے اور جو لوگ مذہب کو نفرت اور تشدد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے سچے پیروکا نہیں ہو سکتے اس کی ہر سطح کی مذہمت اور مخالفت کی جانی چاہیے مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے لیے مذہب کا سہارا لیا جا رہا ہے اور یہی سورتیال ہندوستان میں بھی ہے راہل گاندی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہو جمد الماہند اور اس کے اکابرین کا روز اول سے موقف رہا ہے انہوں نے ہمیشہ محبت رواداری اور یکجہتی کی تعلیم کو فروغ دیتے ہوئے تشدد کی ہر شکل میں مخالفت کی مولانا مدنی نے سیکلر پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑائی لڑیں ان کے اس کے بغیر آئین اور جمہوریت کی بالادستی خائم نہیں ہو سکتی انہوں نے ملک میں ایک بار پھر حجومی تشدد کے واقعات پر سخت برہمی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قوانین کے باوجود اس کا مضموم سلسلہ جاری ہے ہم طویل عرصے سے اس کی روک تھام کے لیے ایک سخت خانون بنانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں سپریم کورٹ نے بھی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رہنوانا قطور جاری کر چکی ہے لیکن مذہب کی بنیاد پر اس بہمانہ تشدد کو روکنے کے سلسلے میں کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہے لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندی نے الزام لگایا کہ تشدد اور نفرت پھیلانے والے بی جے پی کے لوگ ہندو مذہب کے بنیادی اصولوں کو نہیں جانتے انہوں نے یہ تفسرہ گزرات میں ریاستی کاغنرس کمیٹی کے دفتر پر بی جے پی کے کارکنوں کی طرف سے مبینہ طور پر پتھراؤں کی مضامت کرتے ہوئے کیا لوگ سبا میں راہل گاندی کے مبینہ طور پر ہندو مخالف ریمارکس کے خلاف کشتہ روز احمد آباد میں گجرال پردش کاغنرس ہیڈکارٹر کے سامنے منقضہ ایک احتجاز کے دوران مرکزی اپوزیشن پارٹی اور حکمرہ بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا تھا فریقین نے ایک دوسرے پر پتھر پھینگے کاغنرس کا الزام ہے کہ بی جے پی کارکنوں نے اس کے ریاستی دفتر پر پتھراؤ کیا راہل گاندی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر کہا کہ گجرال پر کاغنرس کے دفتر پر بزدلانہ اور پور تشدد حملہ بی جے پی اور سنگ پریوار کے بارے میں میری بات کو مزید مضبوط کرتا ہے تشدد اور نفرت پھیلانے والے بی جے پی کے لوگ ہندو مذہب کے بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھتے کاغنرس لیڈر نے کہا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گجرال میں انڈیا اتحاد جیتنے والا ہے جامعہ ملیا اسلامیہ کے شعب اسلامی کی سٹیڈیز کے سابق صدر پروفیسر اقترالواسے نے کہا ہے کہ جمعہ دلما کے عہدداروں کے لیے دو مدت کار تک کا ہی موقع دیے جانے کی تجویز جمعہ دلماہین کے ماضی کے رول اور مستقبل کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں لگتی انہوں نے کہا کہ جمعہ دلماہین کے صدر کا منصب ایک شخص کے لیے تاہیات مختص ہونا چاہیے اور مولانا سید محمود اسد مدنی کو جمعہ دلماہین کا تاہیات صدر رہنا چاہیے بخیہ مجلس عاملہ کے ممران کے لیے دو مدت کار کا اصول صحیح ہے انہوں نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یا مولانا سید اسد مدنی ایک ہی خاندان کے لوگ نہیں تھے سب نے اپنے جذب سادق اور حوصلہ مندی سے جمعہ دلماہین کے سفر کو آگے بڑھایا اور اس کو نئی بلندیوں تک پہنچایا تمام تنقیدوں اور نقطہ چینی کے باوجود ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی مومبئی کے کالج جو ہجاب پر پابندی کے وجہ سے سرکوں میں آیا تھا اس نے اب اسٹوڈنٹس پر فٹیوی جینز ٹی شٹ ٹرانسپیرنٹ یعنی آر پار نظر آنے والے کپڑے اور جرسی یا ایسے کپڑے پہننے پر پابندی لگا جئے جو ثقافتی نظر کو ظاہر کرتے ہیں چیمبر ٹرانبی ایڈوکیشن سوسائیٹی کے انجی آچاریا اور ڈی کے مراتے کالج نے گوشتہ ستائی جون کو نیا ڈریس کورٹ نوٹیس جاری کیا خبرو سان ایجنسی پی ٹی ای کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے طلبہ کو کیمپس میں رسمی اور محضیب لباس پہننے کو بھی کہا ہے نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ ہاف یا فل شٹ اور ٹراؤزر پہن سکتے ہیں جبکہ طالبات کوئی بھی ہندوستانی یا مغربی لباس پہن سکتی ہے یہ ہدایت اس وقت سامنے ہی ہے جب چھپی جون کو بامبی ہائی کوٹ نے اپنے کیمپس میں مسلم لباس ہجاب برخہ اور نقاب پر پابندی کے کالج کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا عدالت نے کہا کہ ایسے خوانین طلبہ کے بنیادی حقوق کی خلافردی نہیں کرتے اسٹورنٹس کو ایسا کوئی لباس نہیں پہننا چاہیے جو مذہبی یا ثقافتی تفاوت کو ظاہر کرتا ہو نقاب ہجاب برخہ اسٹروپی وغیرہ کو گرانڈ فلور پر کامن روم میں جا کر ہٹانا ہوگا اور اس کے بعد ہی اسٹورنٹس کالج کیمپس گھوم پھر سکیں گے نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ پھٹی ہوئی جینز ٹی شرٹ کھلے لباس اور جرسی پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے تلنگانہ میں بی آرس پارٹی کو آج ایک اور سیاسی جھٹکا لگا ہے بی آرس کے رکنے راجے صفحہ و سینئر قائد ڈاکٹر کے کے شوراہ و دہلی پہنچ کر کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس کے قومی صدر ملکار جن کھرگے نے کانگریس کا کھنوا پہناتے ہوئے انہیں پارٹی میں شامل گیا اس موقع پر خائد اپوزیشن لوگ صباح راہل گاندی اے آئی سی سی جنرل سیکریٹی وینو گوپال تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج دیپا داشمونسی چیف نشٹر تلنگانہ ریونتری کے علاوہ کانگریس کے دوسرے خائدین موجود تھے ریاست میں بی آرس کو شکست کے بعد تحال چھے ارکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہو گئے آج بی آرس کے اہم خواہد سابق چیف نشٹر کے سی آر کے خریبی ساتھی کی حیثیت سے شہرت رکھنے والے ڈاکٹر کے کے شعوراؤ نے بھی کانگریس میں شملیت اختیار کر لی خبل ازین کی دختر میر ہیدراباد ویجے لکشمی نے بھی ہیدراباد میں چیف نشٹر ایریونتریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے تھی ماضی میں کانگریس میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر کے کشوراؤ صدر پردش کانگریس کمیٹی سی ڈیبلو سی رکون ریاستی وزیر اے آئی سی سی ترجمان کے علاوہ کئی عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں مجلیز بلدیہ عظیم تر ہیدراباد کے حدود میں تیزی سے بڑھائے ڈنگو کے مریضوں کی تعداد پر قابو پانے کے لیے جی اے جی ایم سی کے عدداروں نے وسیع تر منصوبہ تیار کرتے ہوئے دونوں شہروں کے تمام علاقوں میں مچھرکوش عدویات کے چھڑکاؤ کو یقینی بنانے کے علاوہ اہوام میں شعور اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمیشنر مجلیز بلدیہ عظیم تر ہیدراباد امرہ پالی کی ہدایت کے بعد ایڈیشنل کمیشنر جی اے جی ایم سی روی کرن نے جی اے جی ایم سی کے دفتر میں مطالقہ شعبے کے عدداروں کے ہمراہ و نقیدہ اجلاس کے دورانی نے ہدایت دی کہ دونوں شہروں میں چھے دن میں ایک مرتبہ مچھرکوش عدویات کے چھڑکاؤ کو یقینی بنائی جائے اور شہر عددارباد میں ڈنگو کے مطالقہ حیوام میں شعور اجاگر کرنے کے اقدامات کیا جائیں اطلاعات کے مطابق کمیشنر بلدیا نے شہر میں صفائی کے مسئلے پر اچانک دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا چلنگانہ کابینہ کی توسی کے معاملے میں اتفاق راہ پیدا نہ ہونے کے سبب اسے عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا چیف نشتر ریویرنڈرڈی نے دہلی میں آلہ کمان قائدین سے ملاقات کی جس کے بعد کابینہ کی توسی کو عارضی طور پر ملتوی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا آلہ کمان نے ریاستی قائدین میں اتفاق راہ پیدا کرنے اور اس سلسلے میں اقدامات کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے ملتوی رکھنے کی ہدایت دی چیف نشتر نے صدر کانگریس ملکہ جنگر کے قائد اپوزیشن راہول گاندی جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال اور دیگر قائدین سے زیادہ 40 منٹ بات چیت کی اور اس دوران انہوں نے کابینہ کی توسیح صدر پردش کانگریس کے انتخاب کے علاوہ دیگر عمور پر تبدلہ خیال کیا ریاست کی اٹھارہ رکنی کابینہ میں چھے ارکان کی شمولیت کے لیے مختلف ناموں پر تبدلہ خیال کے باوجود اتفاق راہ پیدا نہ ہو سکا اور توسی کو ملتوی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا حیدرواز سیٹی پولیس کمیشنر کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسپیکٹران پولیس کے تبدلے عمل میں لائے گئے حالی عرصے میں قتل کی وارداتوں کے بعد الزامات کا سامنا کر رہے ہیں انسپیکٹران پولیس کا پرانے شہر سے تبدلہ کر دیا گیا ہے اور نئے انسپیکٹرز کا تقرر عمل میں لائے گیا کالا پتھر پولیس انسپیکٹر کی حصیت سے محمد عاصف کو مقرر کیا گیا جو ٹپا چپوترا ڈی آئی کی حصیت سے خدمات انجام دے رہے تھے ساؤس زون ٹاس فورس انسپیکٹر شیخ زاکر حسین کا ملٹی زون کو تبدلہ کر دیا گیا اور ساؤس زون ٹاس فورس کے اہم مدے پر اسپیشل برانچ میں قدبات انجام دے رہے ایس رگو اندرا کا تبدلہ کیا گیا ہے مشلم لڑکوں اور لڑکیوں کو رشتے ازواز سے منسلک کرنے کے لیے سیاست اور ملتفن کے زیر اعتمام ایک سو پینٹیسوں والدین اور سرپرستوں کے لیے دوبدو ملاقات پریگرام اتوار سات جولائی دس بجے دن تا چار بجے شام اس پریگرام کی صدارت جناب آمین علی خان نیوز ایٹر روزنامہ سیاست کریں گے یہ دوبدو پریگرام ان والدین کے لیے اہمیت کا حامل ہے جو اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتوں کے متلاشی ہے اس لیے والدین وہ سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ لڑکا ہو یا لڑکی کے دو سے زائد فوٹوز اور بائیوڈاٹرز کی کاپیز رکھیں تاکہ باتچیت ہو سکے گوشتہ دوبدو ملاخت پریگرام کی طرح شہر کے مرکزی مقام نامپلی میں بھی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے کاؤنٹرز رکھتے ہوئے ان کاؤنٹرز پر تجربہ کار والینٹرز کا متعین کیا جا رہا ہے اس پریگرام میں گراجویٹس و پوس گراجویٹس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، بی فارمیسی، فیزیو ترافیس، ڈی فارمیسی، موٹر میکینک، ٹیکنیشن، ڈیپلوما ہولڈرز کے علاوہ اغدستانی اور تاخیر سے شادی اور معذورین کے لیے بھی الائیدہ کاؤنٹرز رکھے گئے ہیں جو والدین اور سرپرست اس سے قبل کے دوبدو پریگرام میں ریشٹیشن کروائے ہیں انہیں دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تلانگانہ کے سابق وزیر ورکن اسمبلی حریش راہ نے برقی بلز کی اصولی کی ذمہ داری ادانی کمپنی کے حوالے کرنے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حیدراباد کے پرانے شہر میں برقی کے بلز کی اصولی کی ذمہ داری ادانی کی ملکت والی ایک پرائیویٹ کمپنی کو سانپنا ریوند حکومت کی نا اہلی کو ظاہر کرتا ہے کسی ایک علاقے میں بلز حصول نہ ہونے کا دعویات ٹیف نیشٹر کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا ثبوت ہے ہر اشراہ نے ریوند ریڈی سے استفسار کیا کہ اگر برقی بلز حکومت سے حصول نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے میں ادانی کمپنی کس طرح حصول کرے گی کیا وہ ادانی کے مقرر کردہ بانسر سے چارجز حصول کریں گے کیا یہ ڈیلی فائننس کے سوت کا کاروبار ہے پرانے شہر میں ایدانی کی ملکیت والی کمپنی کے ساتھ برقی کے شعبے کو حوالے کرنا اس دلیل کو تقویت دیتا ہے کہ ریوند ریڈی بی جے پی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں ریوند ریڈی نے پرانے شہر کی برقی کی تقسیم اور حصولی کی ذمہ داری صرف بی جے پی کی خوشنودی کے لیے ایدانی کو سونک دی ہے یہ بی جے پی کے ساتھ مل کر برقی کے شعبے کو خان گیانے کی سازش کا پہلا قدم ہے تلنگانہ کے بھینسہ منڈل کے موزہ کامل کے چند شرپسن اناثر بشمل نوین ریڈی اور نتیش ریڈی نے پڑوسی موزہ کم سیرہ کی ایک مسجد میں بعد نماز عشان داخل ہو کر امام مسجد پر حملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی اور ازان آ دینے کی دھمکی دیتے ہوئے اسلام کے خلاف نازبہ کلمات کا استعمال کرتے ہوئے امام مسجد کو خوف ددہ کرنے کی کوشش کی اس واقعے کے بعد موزہ کم سیرہ میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا اور مقامی مسلمانوں میں خوف و حراس پھیر گیا قادرے کے چند دن قبل بھی بھینسہ کے ایک نوجوان نے اپنے سوشل میڈیا ایکان پر مجید کے میناروں پر بھگوا جھنڈوں کو چسپان کرتے ہوئے بھینسہ اور اطراف کے علاقے میں تناؤ کا ماحول پیدا کر گیا تھا اور اب کم سیرہ موزہ کے امام مسجد کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے انہیں اسلام ترک کردینے کی دھمکی دیکھ کر سارے موزہ میں خوف و حدثہ ماحول پیدا کر دیا ہے کم سیرہ کے مسلم مکینوں نے اس واقعے کی اطلاع نائف سدنشین بلدیا بھینسہ محمد جابر رحمت کو دی جنہوں نے زلہ ایس پی نرمل جان کی شرمیلہ اور بھینسہ ایڈیشنل ایس پی اور عوی ناش کمار کو اس واقعے سے مطلع کرتے ہوئے شرپسر مناسب کے خلاف آجلانہ کاروائی کرنے کی خواہش کی زلہ ایس پی نے انہیں قاتیوں کو فوری گرفتار کرتے ہوئے خانون کے مطابق کاروائی کرنے کا تحقن دیا اور پولیس کو فوری متحرک کرتے ہوئے سرکر انسپیکٹر رولر نائلو اور سب انسپیکٹر سری کانت کو فوری موزہ روانہ ہونے اور مناسب کاروائی کرنے کی ہدایت دی پولیس نے فیل فور نوین ریڈی کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر شرپسندوں کی تلاشی جاری ہے شہر حیدراباد میں نوز و ضبط کی صورتحال کو برخطہ رکھنے اور جرائم کی بڑھتی شرح پر خابو پانے کے حصے کے طور پر تینوں پولیس کمیشنریٹ حیدراباد، سہبراباد اور رچہ کنڈے کے حدود میں واقعے تمام شادی خانوں یعنی فنکشن حالز کو بارہ بجے شب بند کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں پولیس کو مذہبی قائدین علماء اکرام کا تعاون حاصل کرنا مناسب رہے گا تب ہی پولیس بارہ بجے شب کے بعد شادی خانوں میں جاری تقاری پر روک لگا سکتی ہے ذرائع کے مطابق شہر میں برخراری امن کے لیے گیارہ بجے شب کے بعد بازار کو بند کر آیا جا رہا ہے درائم پر خابو پانے کے ایک حصے کے طور پر گیارہ بجے شب بازار بند کرانے سے متعلق پولیس کے اقدام کی ستائش کی جانی چاہیے مگر نصف شب بعد بھی شادی خانوں میں جاری تقاری پر کیسے روک لگائی جا سکتی ہے قابلہ دین شہر کے چند علماء اکرام یہ بھی کہے چکے ہیں کہ شادی بیعہ ولیمہ تقاری نصف شب سے قبل ختم کر دینا چاہیے مگر اس زیمن میں پولیس کی طرف سے حکامات جاری کیے جائیں تو بہت بہتر رہے گا پولیس شادی خانوں کے انتظامیں کو اس بات پر پابند کر سکتی ہے کہ بارہ بجے رات کے بعد شادی خانے کی لائٹس اور گیٹ بند ہو جانے چاہیے بس صورت دیگر مقدمہ درچ کیا جائے گا کسی شادی خانے کے مالک کی یہ حمد نہیں رہے گی کہ بارہ بجے شب کے بعد ایک بھی مہمان کو شادی خانے کے ہاتھے میں ٹھہرنے کی اجازت دیں شہر اور اس کے اطراف و اکناف کافی شادی خانے آباد ہیں جس کی وجہ سے آدھی رات کے بعد ان علاقوں میں چہل پہل دیکھنے میں آ رہی ہے اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعد نماز یسر مجید میں نکاح ہوتا ہے پھر نوشہ گھر واپس جا کر بارہ بجے رات کو بارہ رات کے ساتھ شادی خانے پہنٹتے ہیں وزرے کے ماضی میں شادی کی بارات میں بھی قتل اور اقدام ختل کی کئی وارداتیں پیش آ چکی اور شادی خانوں میں جان لے وہاں حملوں کے واقعات بھی پیش آ چکی ہیں رات دیر گئے شادی خانوں کا کھلا رہنا بھی نز وزب کے لیے خطرہ ہے چند دن پہلے پولیس نے چند مقامات پر بارہ بجے شب کے بعد باجہ مرفہ بجانے کو بند کر دیا تھا پولیس اپنے مقصد میں اگرچہ سنجیدہ ہے تو فوری شادی خانوں کے انتظامے کو نوٹیس دے کر احکامات جاری کرے اور سختی سے ان احکامات پر عمل آوری کو یقینی بنا سکتی ہے علماء دین بھی جمعے کے خطاب میں مسلمانوں کو مساجد میں نکاح کرنے اور شادی خانوں کو رات بارہ بجے کے اندر ہی خالی کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں پولیس پر الزام ہے کہ شادی خانوں سے بھی وہ معامل اصول کر دی ہے اسی لئے شادی خانوں کو بارہ بجے شب بند کرنے سے اشتشنا رکھا گیا ہے شادی خانوں کو جلد بند کرانے سے تقریب کا اختتام بھی جلد ہوگا جس سے معاشرے میں کئی ایک نئی بہتر تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی ناظرین شادی خانوں کو جلد بند کرانے اور تقریبات کو محدود کرنے پر آپ کے کیا خیالات ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا